انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے آخری حصے میں پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس نشست میں سوال اور جواب ہوں گے آپوں کے سوال اور شیوخ میں سے کسی ایک کو بھی آپ سوال جواب مطلب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے یہاں وقت کم ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی سوال کر رہے ہیں جنس کے لئے یہاں پر مائک رکھا ہے لیڈیز کے لئے ایک مائک کورڈلیس کا سامنے کی طرف ہے آپ اپنا نام بتائیں آپ کا پروفیشن بتائیں اور اپنا سوال بالکل مختصر سونچ کے آنے تاکہ اس میں زیادہ تائم آپ کا ناجہ ہے اور فیشیوخ بھی اپنا آپ کو سوال کا جواب دے دیں گے اور اسی پہ مطمئن ہو جائیے انشاءاللہ پہلا سوال ہم بھائیوں کے پاس سے لیں گے انشاءاللہ اور کوششیج یہ رکھئے کہ آج کے جتنے بھی سپیچز ہوئے ہیں یا اس ان فاکت آج کے اور کل کے جو بھی سپیچز ہوئے ہیں انہی کے متعلقے ہیں اور اس جمchnل اللہ علیہ وسط میں جاندے کے جو دے محبور اور انجان کے افرادی حقے ہیں لیکن محمد عبداللہ رحمہ محمد بلکی ندیل عزیز برمہ ملکننہ اللہ کے نبی کی نبی سے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں کھلی مجھے خبر پڑھو رہا ہے زنین سے روشی پھر زنین کے لارے ہوئے محبت محمد محمد اللہ حافر حسن محمد اللہ نے دخل اللہ دخلت میں قبری کی قبیت جزاکتا ہے توڑتے میسوں پڑھد کرند لیکن اللہ کے نبی کی قبر مبارن جوہے نسل کو مدعا جائمہ ہے مجھے کہ اس کی وجہ کیا ہے ممحادم کے محشان اسلام علیکم ورحمت اللہ حسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حجر آباد میں نہیں بنا آپ دفن ہی حجرے میں ہوئے تھے آپ دفن ہی حجرے میں ہوئے تھے یعنی دفنانے کے بعد آپ کی قبر مبارک پر کوئی بلڑی نہیں بنی آپ دفن ہوئے سیدہ عائشہ کے حجرے میں وقی قبرستان میں جو قبروں پر گمبت بنے تھے یا جو بلڑنگ بنی تھی وہ سادہ قبریں تھی بعد میں ان کو گمبت اور بلڑنگ بنائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پہ دفن کیے جاتے ہیں اگرچہ اس حجرے کے اوپر ایک گمبت بات میں بنایا گیا جو صحابہ کے دور میں نہیں تھا طابعین کے دور میں نہیں تھا طابعین کے دور میں نہیں تھا بہت بات میں بنا لیکن جو حجرہ ہے وہ بلڑنگ میں شامل نہیں ہے کیونکہ آپ پہلے سے وہاں پر حجرے کا وجود پہلے سے ہے اور آپ اس میں دفن ہوئے ہیں واللہ علیہ وسلم اور یہ صحیح ہے کہ اس کا رنگ مختلف ادوار کے اندر تبدیل ہوتا رہا ہے تو جو قبروں پر بلڑنگے بنی ان کو توڑ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہی دفن ہوئے جو آپ کی قبر پر بعد میں نہیں بنا بلکہ وہ پہلے سے موجود ہے اگلا سوال لیڈیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ کہ تلاوت کے آخر میں صدق اللہ علیہ ورعظیم پڑھنا کیسا ہے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ دنیا کی تمام کلاموں سے سچی کلام ہے صدق اللہ العظیم کی الفاظ کے بارے میں علماء نے دو موقف بیان کیے ہیں کچھ علماء کے یہ کہنا ہے کہ یہ الفاظ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ بدعت ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کل علم یسلل عنہ اہلہ ہر علم کے بارے میں اس کے متخصصین سے سوال کیا جائے اور پوچھا جائے فقہ جو ایک عظیم علم ہے حدیث جو ایک عظیم علم ہے اسی طرح قرآن یہ ان سب سے عظیم علم ہے قرآن مجید کا پورے کا پورا علم تلقی اور مشافہ سے حاصل کیا گیا ہے اور تلقی اور مشافہ سے مراد یہ ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک یہ روبرو اسابدہ سے سیکھا گیا ہے بہت سارے چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان کو پڑھانی جاتا اور جس طرح اساتذہ نے پڑھایا ہے اسی طرح پڑھنا پڑتا ہے اس لیے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں قُل صدق اللہ اس سے صدلال کرتے ہوئے کہ یہ وقف لازم ہے وقف جبریل ہے اور وقف جبریل کا معنی یہ ہے کہ یہاں تک جبریل علیہ الصلاة والسلام نے اللہ حضرت جلال کی کلام سنائی اور پھر وہ چلے گئے تو قُل صدق اللہ کہہ دیجئے صدق اللہ اللہ نے سچ کہا اور جبریل وہاں سے روانہ ہو گئے تو اب قُل کا جو مقولہ آئے گا کہ کہو صدق اللہ تو صدق اللہ کہہ دیا اسی کا بنیاد بناتے ہوگئے قرآن کرام جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آخر میں صدق اللہ العظیم کہتے ہیں کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے یہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ سنا ہے وہ اللہ تعالی نے سچ کہا ہے تو اللہ حضرت جلال کے کلام کی تصدیق کرنا سہی بخاری کی روایت سے بھی استدلال لیا گیا ہے تیرہ سو چوہتر نمبر سے بخاری کی روایت ہے کہ جب سوال کیا جائے گا مومن سے کہ تمہارا رب کون ہے ماذا تقول فی هذا الرجل اللذی بعیز فیکو اور تمہارا دین کیا ہے اس سب کے سب جواب دے گا تو جواب دینے کے بعد فرشتے سوال کریں گے کہ تمہیں پتا کیسے چلا تو اس وقت بندہ مومن کہے گا قرأت القرآن وصدقت بے وعملت بے میں نے قرآن پڑھا اور اس کی تصدیق کی اور اس کے مطابق عمل کیا تصدیق کیسے کی کہ اللہ ذو جلال نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے عمل سے بھی تصدیق کی اور زبان سے بھی تصدیق کی اس لیے اگرچہ بعض علماء نے اس لیے سختی کی ہے کہ ہاں یہ جائز نہیں لیکن قرآن کرام جو آسانیت کے ساتھ قرآن پڑھانے والے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید جو عموماً پڑھائے جاتے ہیں اور لکھے بھی پرنٹ شدہ قرآن مجید ہیں اس کے آخر میں بھی بساوقات لکھ دیا جاتا ہے اسی طرح کے دیگر آثار جو امام سیوتی رحمہ اللہ لنقل کیے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس کو اختیار کیا گیا ازاک اللہ خیش ہے اگلا سوال بھائیوں کے درم سے سالاتھ سبیل رحمت اللہ خیش ہے سبیل رحمت اللہ خیش ہے میں نے یہ بھی پجھنا تھے کہ اقلائے آپ کے دہریج رحمت اللہ رحمت اللہ خیش ہے یا ہمارت اللہ خیش ہے یا وہ بھائی ہے یا ہمارت اللہ خیش ہے اللہ علیہ وسلم عقیدے یا اس نظریے یا اس سوچ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ میں بھی اس کو مانتا ہوں اور اس میں شریک ہوتا ہوں لہذا کفار کے مذہبی پروگراموں میں ان کی خوشیوں میں شریک ہونا درست نہیں ہے اللہ علیہ وسلم اگلا سوال بینوں کی جانب سے تہوار کے معاملے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جامعے میں روایت تھی میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ میں ان کی خوشی کی مخالفت کروں تو نون بلیورز جو ہوتے ہیں ان کی اس طرح کی مذہبی خوشی میں شریک ہونے سے اللہ کی صلیم نہ فرمایا بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو غیر مسلم سے خوشی میں انڈال بھی بیش کرتا ہے تو اس کا بھی اتنا ہی کفر ہوگا جتنا کافر کا کفر ہوگا اس لیے اس بات میں احتیاط کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے بہن پوچھتے ہیں نبی نے کہا اوندے نہیں سونا جہنمی ہے ایسا کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی بیان کرتے کہ ایک آدمی اسی طرح پیٹ کے بر لیٹا ہوا تھا فَرَكَ لَهُ بِرِجْلِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر مارکے اس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ نوم الجہنمیین یہ جہنمیوں کا سنا ہے تو اس لیے اس طرح سونے سے منع فرمایا گیا اگلا سوال جو آپ سے اللہ خالق مخلوق کے اندر بھی اللہ نے نبی کو روف کہا رحیم کہا تو وہ مخلوق کی صفات خالق نہیں خالق کی جو صفات ہوگی وہ خالق کے ساتھ نہیں لیکن جو مخلوق کی صفات اس کا دائرہ وہ مخلوق بلا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں خالق کا دیکھیں ہمارا سننا اور خالق کا سننا تو وہی معاملہ اس میں ہے جب اللہ کو قریب کہا جائے گا تو اس پہ وہ کرم ہے جو خالص اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے لفظ کہے جائیں تو وہ مخلوق ہے آپ مخلوق ہیں اور آپ کے ساتھ وہی دائرہ اس پہ استعمال ہے واللہ علیہ وسلم ویسے بھی یہ شبہ اس وقت انسان کے سامنے آتا ہے جب وہ صرف الفاظ کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوتا ہے آپ کو یاد ہے کہ اللہ حضرت جلال کے پیارے پیغمبر نے خود فرمایا تھا کریم اب وہ سارے کے سارے انبیاء ہی ہیں جن کو کریم کہا گیا یہ تو انبیاء کی ذات ہے خود اللہ کی رسول کا فرمان ہے اور حسن بصیر رحمت اللہ علیہ وسلم کے روایت ہے موقوفا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود علیہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ صبر جو ہے یہ ایک ایسا خزانہ ہے خیر کا کہ صبر اس خیر کے خزانے سے اللہ تعالیٰ نواز تھے اس کو ہیں جو اللہ کے ہاں کریم ہوتا ہے معزز ہوتا ہے ہاتھی کے پاؤں اور چیونٹی کے پاؤں میں لفظ پاؤں تو مشترک ہے لیکن ہاتھی کا پاؤں اور چیونٹی کا پاؤں ایک جیسا نہیں ہوتی اسی طرح الفاظ کے اتفاق سے اس کی ماہیت اور حقیقت ایک جیسی نہیں ہوتی جس طرح خالق اور مخلوق میں کوئی برابری نہیں ہو سکتی اس طرح اس کے ناموں اور صفات میں برابری نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ان ناموں کے مفاہیم میں برابری ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ایسی ہیں کہ ما یلیکو بعظمتی ہی وشعنی ہی جیسے اس کی عظمت اور شان کو لائک ہے اور مخلوق کی صفات وہ ہیں جو اللہ حضرت جلال نے پیدا کی اور ان کے اندر وہ صفات رکھی تو خالق اور مخلوق کے صفات میں اور ناموں میں اور ذات میں یہ تینوں میں اسی طرح کی فرق ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک خالق اور باقی ساری بخلوق وقتی کمی سے انشاءاللہ تعالی ہم آخری دو ہی سوال لے پائیں گے تو پھر لیڈیز کی طرف سے ایک سوال ہوگا اور پھر آخری سوال بھائیوں کے جانب سکتی میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک دوست ہے جو یہ کہتی ہے کہ تشدو میں انگلی علانہ اور رفال دین کرنا ابو انیپا قریب نہیں ثابت ہے تو اسے یہ کیسے بتایا جا سکتا ہے کہ محمد یہ ہونے کے ناتے سنت کی اہمیت کتنی ہوتی ہے سب سے زیادہ کیسے اس کو ثابت کر سکے ایک پھر پھر سے اپنا سوال مختصر سے انداز میں اس کو رکھیں رفال دین اور تشدو میں جو انگلی ہلانے کی جو حرکت ہے وہ ہم جو نہیں کرتے ہیں جو لوگ اور کہتے کہ ہم چار امامے سے کسی ایک امام کو مانتے ہیں جس میں وہ ثابت نہیں ہیں جو ان کے قریب محمد یہ ہونے کے ناتے بھی ثابت تھے وہ یہ کہتے ہیں تو ان کو یہ یقین کیسے تلائے کہ نبی کی سنت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے چاروں امام سے بھی زیادہ اس سوال کو میں تین حصوں میں تقسیم کروں گا اور یہ ایک امدہ سوال ہے کچھ امیت ہے کہ اگر آپ دو سے تین منٹ اگر توجہ سے آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ انشاءاللہ اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی محسوس کریں گے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی انسان اللہ نے پیدا نہیں کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ خود کہا کرتے تھے اذا صحح الحدیث فہو مذہب جو صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب رفع الیدین کے بارے میں ایک نہیں دو نہیں دو سو دس روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ دے تو صحابہ کرام کیا بیان کرتے ہیں آپ اپنے کندوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں اوحیال اوزنئی یہ اپنی کانوں کی لوگ کے برابر اگر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور ایک نہیں صحیح بخاری میں کتنی روایت ہیں صحیح مسلم میں ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ جو صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب ہے تو جن کو سچی محبت ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے تو ان کو بھی ان کی بات مانتے ہوئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر صحیح حدیث کی روشتی میرا فیردین اپنی چاہیے ایک لفظ بولا جاتا ہے تشہد تشہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دی ایک عورت میں گواہی دی تو نے یہ لفظ ہے تشہد تو تشہد میں انگلی کو جب اٹھاتے ہیں ایک وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اشہد واللہ الہ الا اللہ کہتے تو اس وقت آپ کو انگلی اٹھانے چاہیے یہ منکر روایت ہے صحیح یہ ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو شروع سے لے کہ حتی ایو سلم سلام کہنے تک آپ دو طرح اپنے انگلی کو رکھ سکتے ہیں یا تو یہ ہے کہ آپ آئیستہ آئیستہ اس کو حرکت دیتے رہیں یا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو خم دے کے آپ اس کو کھڑا بھی رکھ سکتے ہیں اور دونوں روایتیں ہی صحیح آخری بات جو تیسری میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں معاشرے کے اندر یہ جو رویہ اس وقت اختلاف کا ہے افتراک کا ہے تفرق بازی کا ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے نہ یہ لڑائی سے دور ہوگا نہ یہ گالی گلوچ سے ہوگا نہ اختلاف سے ہوگا یہ بھی قرآن و سنت کی روشتی میں سمجھنے سے ہوگا اب دیکھئے آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہجری کو اللہ کے پاس چلے گا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ یہ اسی ہجری کو پیدا ہوئے ہیں اور ایک سو پچاس ہجری کو یہ اللہ کے پاس چلے گا امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ نائنٹی تری کو پیدا ہوئے ہیں اور ون سیونٹی نائن کو یہ بھی اللہ کے پاس چلے گا امام شافی رحمت اللہ علیہ یہ ون ففٹی کو پیدا ہو گئے ہیں اور دو سو چار کو یہ اللہ کے پاس چلے گی امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ یہ ون سکسٹی تھی کو پیدا ہو گئے ہیں اور ٹو فورٹی ون کو یہ اللہ کے پاس چلے گی میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ہے کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کی میچورٹی تک کچھ وقت لگتا ہے اگر اسی ہجری کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں تو بلا شبہ کو بیس سال میں ان کے علم کے اور ان کی تانش اور ان کی اقل بندی کے جاننے والے وہ لوگ ان کی پیروکار جو ہے ان کو حنفی کہا جانے لگا گوہ ہے کہ یہ ابتداء سو کے لگ ہو گئے اگر امام مالک تیرانوی کو پیدا ہوئے ہیں تو بیس سال کا اضافہ کر لیجئے میں نے ویسے بیس کا آئے اگر نہ احناب تو کہتے ہیں سنی رشد بچی سال کی ہوئے ہیں تو تیرانوی کو پیدا ہوئے ہیں تو ون تھرٹین تک مالکی دنیا میں سامنے آئے جو فالورز تھے امام مالک کے ان کو مالکی کہا جانے لگا ہے امام شافی اگر ون ففٹی کو پیدا ہوئے ہیں تو ون سیمنٹی تک فالورز کو شافی کہا جانے لگا ہے امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ ون سکسٹی تھری کو پیدا ہوئے ہیں تو ون ایٹی تھری تک ان کے فالورز کو حملی کہا جانے لگا صرف تین سوال زہر میں لائیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اسی ہجری کو تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی زندگی کے بعد صحابہ کے دور میں اور اسی ہجری تک لوگ کون تھے حنفی تھے اس وقت تک تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہی نہیں ہوئے کیا وہ مالکی تھے اس وقت تک تو امام مالک رحمت اللہ علیہ پیدا ہی نہیں ہوئے وہ تو تیرانوے کو پیدا ہوئے ہیں کیا وہ شافعی تھے اس وقت تک تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا نہیں ہوئے کیونکہ وہ بھی ایک سو پچاس میں پیدا تھے کیا وہ حنبلی تھے وہ بھی ایک سو تریسٹ میں امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں وہ تو امام پیدا نہیں ہوئے تھے فالورز کہاں سے آنے تھے یہ پہلا سوال غور سے انسان وہ اپنے آپ سے پیشنے چاہئے ہیں دوسری بات کیا جو اسی ہجری سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اسلام پہ زندگی گزاری فوت ہو گئے وہ جنت میں جائیں گے صحابہ بھی ہیں تابعین ہیں جنت میں جائیں گے کی نہیں جائیں گے اگر وہ جنت میں جائیں گے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اور ان چاروں فرقوں میں سے کسی کتھ انہوں نے نسبت نہیں کی کیونکہ یہ تھے ہی نہیں تو آج آپ بھی اگر بغیر لڑائی کی بغیر فساد ڈالے قتل و غارت و گالی گلوچ اور بدتمیزی کرنے کے بغیر قرآن و سنت کے مطابق آپ زندگی گزاریں سب علماء فقہہ کا احترام کرتے ہوئے آپ اگر عمل کرتے ہیں تو رب تعالی مجھے اور آپ کو بھی جنت دیں گے لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی یہ بات کہہ دے کہ چونکہ ان کا تو کسی مذہب کی طرف کسی مسئلہ کی طرف نسبت نہیں تھی وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو میرے بھائی اگر صحابہ اور تابعین جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کون جائے گا ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ یہ تفرقے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں علماء امت فقہہ اعظام ان کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا اب سوچ سکتے ہیں کہ امام مالک کیا کہتے ہیں کہ میری بات جب حدیث کے مخالف ہو تو دیوار پہ مارتا ہے امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حمد امام شعفی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی صحیح حدیث ہوگی میرا مذہب ہو اور امام احمد بن حمد کیا فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جب میری بات حدیث کے مخالف ہو تو جان لو انعقل قد ذہب کے میری عقل ہی چلی اس لیے اللہ تعالی سے دعا کیجئے اللہ امت کو لڑائیوں سے بچائے فساد سے بچائے محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ خالص کتاب و سنت کی روشتی میں زندگی گزارنے کی توفیق اطافت سلام علیکم اپنے سے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے تو میں یہ کبھی کہا کہ نماز قبول نہیں ہے تو دوسرا میں اس کی بات حضور کرتا ہے تو اپنے سے نماز پڑھتا ہے کہ حضور کی نہیں لے گئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بات میں تدور آئے نہیں سہی بخاری کی روایت جو بھی مرد تہبن چادر یہ شلوار جو کچھ بہنتا ہے اگر ٹخنوں سے نیچے ہو خامسجد میں ہو بازار میں یہ گھر میں ہو اگر وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اور اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہی حصہ جہنم میں جائے گا اس بات میں تو دور آئے نہیں جو کہ حدیث کی نص آگی رہا آپ میں جو حوالہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی دابوت کا دیا ہے جس میں آپ کے بقول کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی ایسی بات نہیں ہے فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ اللہ کی رسول نے حکم دیا کہ وضو کرے اس روایت میں علماء نے کلام کی ہے اور اس کی نتیجے میں ہی علماء کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن اس کی سزا چکے الگ آئی ہے اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو مصفلِ ازار ہوتا ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اپنی چادر کو اشلوار کو اللہ حضور جلال اس کے طرف نظرِ رحمت نہیں ڈالیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اس کے بارے میں بائیدیں سنائی ہیں یہ تکبر کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے اور جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اگر وہ بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے انشاءاللہ جلال پروگرام کی اختتام پر اور خلاصہ پیش کرنے کے لئے میں دعوت دیتا ہوں جناب احمد حامد کو کہ وہ آئیں اور اورگنائزرز کی طرف سے انشاءاللہ جلالہ ہم سب کو اپنے اظہار خیال پیش کریں احبابِ گرامی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت لکھئے آپ کی چند لمحات ہی میرے محترم اور مقرم حامد بھائی کو چاہیے ہوں گے اب دو منٹ زیادہ تشریف لکھئے یہ بھی سیرت کا ایک حیصہ ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو جب اس نے جانا ہوتا ہے تو اجازت دیکھ جاتا ہے تو آپ تو بہت اچھی اچھی باتیں علماء سے سنی ہیں تو میں طالب علم بھی آپ سے بزرش کرتا ہوں آپ چند منٹ تشریف اشیر اور بھائی کی مکمل بات سن لیجئے بسے آپ کے سوال تو ختم ہو گئے ہمارا دجی چاہتا ہوتا ہے کہ دین کے ملس لگی رہے تو بہت نمبری ہو جائے ملس لگی رہے کتنا ہی انسان کو دین سیکھنے اور سکھانے میں لذت ملتی ہے ایک سوال میں بھی آپ سے کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو آپ سے میں بھی سوال کر سکتا ہوں بھائی ہونے کے ناتے سے ہو سکتا ہے چاندی چھوٹے مجھ سے ہوں گے باقی تو سارے محترمی بیٹھیں کر سکتا ہوں سوال بولتے نہیں لگتا ہے بھوک لگی آپ نے جو باتیں سنی ہیں آپ نے کوئی دل سے کوئی وعدہ بھی کیا ہے کہ کم از کم ہم زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی کوئی کتاب پوری کی پوری ضرور پڑے آپ نے اہد کیا آپ نے دل شاہد آپ نے تو ماشاءاللہ پہلے بھی پڑی ہوگی ان سے ذرا کہلوانے لیجئے انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ اگر آپ بھائی اور پہنے سیرت کی کتاب ایک مرتبہ مکمل کر لیں تو یہ دو دن کی کانفرنس کی کامیابی اللہ کے فضل سے اس میں کوئی کسر نہیں رہے گی اور یہی میری گزارش ہے کہ آپ چھپ تک خود نہیں پڑھتے اور جب تک معمول نہیں بناتے دیکھیں پرانے جو آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے ان کی تربیت نہیں ہوتی مائیں جو ہوتی تھیں وہ انبیاء کی قصے سناتی ان کو آتے دیتے سناتی تھیں صحابہ کی قصے سناتی صحابیات کی قصے سناتی وہ ٹیچر نے سوال کیا نا کلاس میں بیٹا آپ کیا بنوگے کہتا میں ڈاکٹر بنوگا کہتا بیٹا بہت اچھا اچھا بیٹا آپ کیا بنوگے کہتا میں انجینئر بنوگا کہتا بیٹا بہت اچھا کہتے ہیں میں صحابی بنوں ہاں پریشان سے ہو گیا استاذ کہتے ہیں پتا ہے بیٹا صحابی کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں میری ماما نے کہا تھا دنیا میں سب سے نیک اللہ کی ہاں سب سے پیارا اور کائنات میں سب سے سچا اور سب کا خیرخوا اور ہمدرد اگر کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے تو وہ صحابی ہے اس لیے میں صحابی بنوں محصول بچہ ہے یہ کس نے اس کو بات بتائی مانے میں آپ سے گزارش کروں گا جہاں آپ نے ٹی بی لاؤنج بنایا ہوا ہے کم از کم یہ ٹائٹل چین کرکی قرآن لاؤنج بنایا حدیث لاؤنج لکھیں صیرت لاؤنج لکھیں آپ نے کتنی مہنگی سے مہنگی اسیسریز گھر میں رکھی ہوں گا میں آپ سے گزارش کروں ایک منی لائبری بنایا اس میں کم از کس قرآنی مجید اس کا ترجمہ اس کی ٹرانسلیشن اردو یا انگلیش میں کتب ستہ اور سیرت کی کتابیں ضرور رکھی اور صحابہ کی زندگی اب کھانا کھاتے ہیں آوٹنگ بھی کرواتے ہیں بچوں کو ہر خاش پوری کرتے ہیں زیادہ نہیں گنتی کے پندرہ منٹ ہر روز بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے بعد یہ ویسے بیٹا یہ دو صفحے پڑھنے ہیں اب ایک سال کے بعد دیکھئے گا بچوں کی تربیت اور ان کی روحانیت کس طرح پنپتی ہے آپ کے وہ سارے شکوے حل ہو جائیں گے جو ہم دس دس سالوں سے شکوے کر رہے ہیں کہ مارا بچہ دین کی طرف نہیں آرہا وہ اس طرح آئے گا جب ایک محول بنائیں گے اللہ آپ کو برکتو سے نمازیں بہت مازد شیخ آپ کی بات نہیں ہے ماشاءاللہ شیخ نے میری دوسری بات نے بتا دی آپ نے جو میں بھی اسی کو لے کر آیا تھا کہ شک یقیناً آپ کا یہاں ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک سابق یا ایک انجام ہے یعنی آپ ایک دلیل دیتے ہیں کہ آپ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اسی لئے ہم جباؤں ہیں لیکن منتظمین کے طرف سے ایک میسیج ایک پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں کہ یہ دو دن کی محبت ہمیں نہیں کرنی چاہیے لیکن پوری زندگی بھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنی چاہیے اور اس کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ سب یہ اللہ رب العزت سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل سے ہی سیرت نبی کی ایک کتاب مکمل انشاءاللہ فل پلان کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ آواز نہیں آئی صرف خوشبو آ رہی ہے افغان کباب سے بس آواز نہیں آئی پڑھیں گے انشاءاللہ الحمدلہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے اللہ کے فضل اور رحم سے ہم اس کانفرنس کو آپ تک لائے ہیں اور ہم شکر ادا کرتے ہیں حکومت دوبائی کا اسلامی افیرز اور چارٹیبل ایکٹیوٹیز ڈیپارٹمنٹ کا جس نے ہمیں تصریح کی جس نے ہمیں اپرووال دیا اس پروگرام کو آپ تک لانے کا اور بے شک ہم ہمارے شیوک کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی زندگیوں میں برکتوں کا نزول کر دے آپ کی قربانیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول کر آپ کو دنیا اور عزت دنیا اور آخرت میں عزت سے بخش دے انشاءاللہ ہم آپ سب کا بھی تہدل سے شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو یہ موقع دیا کانفرنس امن کی راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تھیم پر ہمارے سینوں میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے حتیٰ کہ ہمارے آخری جو ہماری آخری سانس بھی ہوگی وہ لا الہ اللہ پر ہوگی محمد رسول اللہ پر ہوگی جیسا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وعبوک ربک حتی یعطیق اليقین رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آجائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی جیسا موسیقی 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 جیسا